شروع کرتا ہوں صرف کا نام لے کر جو کہ نہائی ترہم کرنے والا ہیڈیا سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دواحی کے علاقات مام سٹوڈنٹ کا اپنی افاظت کے اندر رکھیں تو سٹوڈنٹس آج جو فیصلے کیے گئے ہیں ان فیصلے کے اندر آپ کی سمر ایفکیشنز کے نوٹفکیشن کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کا نوٹفکیشن کب جاری کیا جائے گے کیونکہ سٹوڈنٹس کو یقین ہی نہیں ہے کہ حکومت اپنا فیصلہ جو ہے وہ کہیں تبدیل ہی نہ کر لیں کیونکہ ابھی تک آپ کا نوٹفکیشن جو ہے وہ پندرہ جولائی تک کا پرو پر آیا ہوا ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو دخوایا بھی تھا اس کے ساتھ سپیشل امتحانات کے بارے میں بہت سارے سٹوڈنٹس پریشان ہے تو سٹوڈسی وید پروف میں آپ کی جتنی بھی کنفیوجن ہے وہ دور کر دیتا ہوں کہ سپیشل امتحانات آپ کے ہوں گے نہیں ہوں گے کیا یہ سلسلہ ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ دوبارہ سے کیا کرنے جا رہی ہے تو آپ کو اچھے طریق سے ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ تمام سٹوڈنٹ کی جتنی بھی کنفیوجن ہو آپ کی امتحانات کے بارے میں ویکیشن کے بارے میں وہ ختم ہو سکے اس سے پہلے جتنے بھی آنے ہوں سٹوڈنٹس ہیں ان سے ایک ویسٹ ہے پلیز آپ لوگ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب ضرور کر لیں اس ساتھ جو بیل کا نشان ہوتا ہے آپ لوگ نے اس کو ضرور دباہ لینے تاکہ جیسے ہی میشترین کے حوال سٹوڈنٹس کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں اس وقت مل جائے تو سٹوڈنٹس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت سارے سٹوڈنٹ تک پہنچ سکتی ہے اور ان کی کنفیجن دور ہو سکتی ہے تو سٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلو جو آپ کا افیشل نوٹیفکیشن ہے پندرہ جولائی تک آیا ہوا وہ آپ کا آیا تھا جون کے اندر جا کے وہ نوٹیفکیشن میں نے آپ کو دخواہ بھی دیا تھا دینے بعد میں اب آپ کا نوٹیفکیشن جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ کی سمٹیفکیشن جو ہے وہ زیادہ کر دی گئی ہیں تو اب آپ کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ کب آیا گا کیونکہ سٹوڈنٹس بہت سارے پریشان ہیں کہ ہمیں نوٹیفکیشن دیں ہمیں نوٹیفکیشن دیں نوٹیفکیشن کے بینا جو ہے ہم ان کی کہی ہوئی بات پر اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنا فیصلہ چینج بھی کر سکتے ہیں یوں ٹرن بھی لیا جا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کا افیشن نوٹیفکیشن جو ہے سمٹیفکیشن کے انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ ٹو ویکس ہیں ان کے اندر آپ کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آ جائے گا دین اب بات کر لیتے ہیں وہ طلبہ طالبہ جنہوں سپیشن امتیانات دینے تھی کیا ان کے سپیشن امتیانات ہوں گی کیونکہ شفکر محمود صاحب نے پریس کونفرنس کے اندر کہا ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو ماجرہ بتا دیتا ہوں بہت سارے طلبہ طالبہ پریشان ہے انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس میں آپ کو لیک چلتا ہوں جو گیارہ میں ایک اجلاس ہوا تھا مراد راہ صاحب نے اس اجلاس کے اندر جو آپ کے پرموشن اور سپیشن امتیانات کے بارے میں آپ کی ڈیٹ بتائی تھی وہ آپ کو دخواہتا ہوں نوٹیفکیشن سائٹ پر آپ کو دیکھ کی رہا ہوگا وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سپیشن امتیانات اگست کے اند اندر ہوں گے اب بھی جولائی ہے جولائی تقریباً آف گزر چکا ہے تو اگست کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے تو اگست کے اندر آپ کے سپیشن امتیانات کوئی چیز نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے سامنے امتیانات جو ہیں وہ زیادہ کر دی گئی ہیں اب بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس کہہ رہی ہیں کہ سر شفکر محمود صاحب نے کہا ہے آہ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے سپیشن امتیانات جو ہیں وہ اکتوبہ نومبر کے اندر جا کے ہوں گے بھائی مراد راہ صاحب نے پلیسی کے اندر بتایا ہے کہ آپ کے امتیانات جو نوٹیفکیشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نوٹیفکیشن بھی آپ نے شکین کرنا ہے نوٹیفکیشن کے اندر لکھا ہوا تھا اگست کے اندر ہوں گے اور شفکر محمود صاحب کہا رہے ہیں اکتوبہ نومبر کے اندر جا کے ہوں گے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شفکر محمود صاحب نے آپ کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر کیا بات واضح طور پر بتائی ہے اردو کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو سٹوڈنٹس آپ کو میں اچھے طریقے سے کلیر کرتا چلوں اگر آپ کے امتیانات آپ خود سوچیں خود سوچ سکتے ہیں آپ لوگ اگر آپ کے امتیانات جو ہیں وہ اکتوبر نومبر کے اندر جا کے ہوتے ہیں تو آپ کے پھر ارزلٹس جو ہے اگلے سال جون جولائی کے اندر آئے گا آپ کا سال تو ضائع ہو گیا آپ کو ایک سال کے اندر دو پیپر دینے کا کیا فائدہ ہوا پھر آپ کا ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ تمام کے تمام انشاءاللہ طلبہ طلبہ پرموٹ ہیں جو سٹوڈنٹس یقین کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئی بات مانے رہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں ایک ایک سٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات نہیں بڑھا سکتا آپ کی جیسی بھی مطلب پریشانی ہے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ دور کر سکتا ہوں تو ابھی ہم آپ کو لیک چلتا ہوں شفکہ محمود صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تاکہ آپ کو پھر سے جو ہے وہ میں اچھے طریق سے ایکسپلین کر دوں وہاں پہ سپیشل امتیانات کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا صرف لکھا ہوا ہے ج جیترے ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ مدارس کے امتیانات کا آپ کا کوئی سپیشل امتیان نہیں لکھا وہاں پہ تو چلیئے میں آپ کو لیک چلتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریق سے سارا کچھ کلیر ہو جائے تو جلد اس ویڈیو کو ایک لائیز روپ دے دیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو لیک کے آ چکا ہوں شفکہ محمود صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ تو آپ لوگ دیکھیں جہاں پہ حکومت کی جانت سے پروفیشنل امتیانات تو سپیشل امتیانات کے بارے میں ایک لفظ جو ہے یہاں پہ نہیں لکھا ہوا میں نے آپ کو حقیقت بھی بتا دی ہے کہ یہ سارا ماجر ہے تو سٹوئنٹ سے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریق سے پتہ چل گیا ہوگا آپ کے سپیشل امتیانات کے بارے میں اور فکیشنز کے بارے میں تو سٹوئنٹ سے امید کرتا ہوں آپ کے جتنے بھی کنفیشن ہوگی وہ دور ہو چکی ہوگی تو سٹوئنٹس آپ خود لوگ سوچیں کہ آپ اگر سپیشل امتیانات جو ہیں وہ اکتوبر نومبر کے اندر جا کے دیتے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن تو پھر جنورسٹیز وغیرہ کے اندر یا گیاروی بالوی کے اندر اگلے سال ہوگا کیا آپ کا سال تو ضائع کر دیا ہوئے حکومت نے پھر ایسا نہیں ہونا کچھ نہیں ہوگا آپ کا آپ پرموٹ ہیں انشاءاللہ تمام دلوطالباد کو بہت اچھے نمبروں سے جائے گا تو انشاءاللہ جیسے اس کے بارے میں نیو اپ ڈیٹ آئے گی اس وقت ویڈیو کریئیٹ کر کے آپ تمام دلوطالباد کے لیے اپلوڈ کر دی جائے گی تو پلیز آپ لوگ چینل ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں اور نوٹفکیشن بیل کو آپ لوگ انہیں ضرور دبا کے رکھنا ہے جیسے اس طرح کی ایڈکیشن کے بارے میں کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو کسی وقت مل جائے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی چین ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن کرنے جا کے ضرور پوچھیں انشاءاللہ آپ کے ریپلائی کر دے جائے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں